بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ جو رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے مندیل کیوں کہ میں بناوں گی اپنے سٹائل میں مینز دیس سٹائل وہ چلتے ہیں آج کی رسمی کی طرف سب سے پہلے میں نے لیا ہے توٹ سے 3 ٹیبل سپون کوئل اس میں میں نے تین درمیانی سائز کے پیاس اس طرح سے کٹ کے شامل کر لیے ہیں اچھا پیاس کو ہم بالکل یہ براؤنے ہی کریں گے ہم نے اس کو صرف سوتے کرنا ہے اتنا کہ پیاس گل جائے اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گھرم سالے پھر یہ میں نے یہ ہے سات آٹھ ترچینی کے پیس ایک ٹیبل سپون سباز الائچی ایک ٹیبل سپون دھنیا پندرہ سولہ لون اور ایک ٹیبل سپون کالی میرچ کی اور آٹھ سے دس لطن کی جیوے جن کو درمیان سے کمارا سوتے ہو چکے اب میں یہ مسال اس میں ایڈ کروں گی اور ان کو بھی سوتے کرنا ہے پکانا نہیں کرنا اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی چکن کے پیسز نہ میں نے ان کو گیشیس لگائے ہیں بس اچھے سے دھو کے صاف کر کے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے چکن کے پیسز کو اس میں رکھ کے اس میں میں رکھوں گی چار ادد لیمو لیمو کو کاٹ کے نہیں ثابت ہی بیچ میں رکھنا ہے اس کے بعد میں اس میں پانی شامل کروں گی پانی میں چاول کے حساب سے لے لیوں کیونکہ دھائی گلاس چاول ہیں تو پانچ گلاس پانی کیس میں شامل کروں گی تو ویورز اس میں سوہ میں چاہیے حلدی وغیرہ اس طرح کا کوئی مسالہ ایڈ نہیں ہوتا کیونکہ یہ مندی ہے اور اس میں گرم مسالہ ہی ایڈ ہوتے ہیں اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون نمک ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون کالی میرچ کی اور ایک ٹیبل سپون گرم سالہ اور خاف ٹیبل سپون سبز لائچی پاورڈر کی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے جب تک اس کو اوبال نہیں آ جاتا آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائک کریں ٹرسٹ می آپ کے گھر والے آپ کے ہاتھ کے بنے کھانے کے دیوانے ہو جائیں گے اس دوران فلم آپ نے میڈیم رکھنا ہے تو ویورز پانی کو اوبال آ گیا ہے اب ہم اسے پچی سے تیس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے تو ویورز ہمارے تیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس چکن کو اس میں سیلہ کر لیں گے پر لیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون آلیو آئل کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں اس میں میں نے زردہ کلر پانی میں مکس کیا ہوا تھا وہ اس میں شامل کر دیا اب اس کو اچھے سے مکس کر کے تو چکن کے اوپر اپلائے کرنا ہے کلر کو اور آلیو آئل کو چکن کے اوپر اپلائے کر کے میں نے اس کو مایکرو ویو میں بارہ منٹ کے لیے رکھنا ہے ایک امپورٹن پوائنٹ اس چکن کی جو یخنی تھی اس کو میں نے الگ سے رکھ لیا ہے اس یخنی کا کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو اور میں بتاؤں گے اس کو ویسٹ بالکل نہیں کرنا اسی طرف ہم اپنے چاول تیار کریں گے اس کے لیے میں نے ڈیڑھ پیاس لیا ہے اور اس کو چوب کر لیا ہے اور تین سے چار ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے آئل بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا وہاں پر بھی اپنے پیاس کو براؤن نہیں کرنا بس اس کو سوتے کرنا ہے اتنا کہ یہ گل جائے اور اس کا کچھبن ختم ہو جائے پیاس ہوتے ہو جائے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے درچینی کے چند چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور ون فورت ٹی سپون کالی میرچ کی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہماری یخنی تیار ہوئی ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ آپ نے پانچ کلاس پانے کے ایڈ کرنے ہیں اس سے زیادہ یا کم نہیں کرنا کیونکہ ڈائی کلاس میں نے ایڈ کلاس میں نے چاول لیے تھے ان کو اچھے سے صاف کر کے نارمل پانی میں بھگو دیا تھا اب میں یخنی میں چاولوں کو ایڈ کروں چاولوں کو یخنی میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک میں 3 ٹی بل سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے جب تک پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا چاولوں کا پانی ہشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں زردہ کلر ایڈ کریں گے اور 10 سے 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے تو ویورز مارے چاول ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے ایک ایک دانہ نکرا نکرا اور کھلا کھلا اب میں ان کو ڈیش آؤٹ کروں گی ماشاءاللہ صبحان اللہ خوشبو سے ہی لگ رہے کہ بہت زبردست ٹیسٹ ہوگا اس کا چکن بھی اچھے سے گل گیا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیسٹ ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائک کریں اور اپنے گھر والوں کو کھائیں جو ایک بار کھائے گا آپ کی تعریف کرتا رہجے گا مجھے کومنٹس میں فیڈبیک دینا نہ بھولیں میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سی امان اللہ